اترہ علیہ میں ایک ہی رات میں چوروں نے دو گھروں کو کھنگالا لاکھوں روپے کے زیور اور نگدی لے کر ہوئے فرار آپ کو بتا دیں تھانک شیطر کے مہدیوپور میں بیتی رات اگیات چور دو گھروں کو اپنا نشانہ بنا لیے اور گھر میں رکھے لاکھوں روپے کے گھانے اور نگدی لے کر فرار ہو گئے اگیات چور دو گھر میں لگ بگ لاکھوں کا گھانا اور نگدی لے کر فرار ہوئے ہیں اس کی سوچنا پریجنوں نے ڈائل 112 نمبر پولیس کو دی تو موقع پر پہنچی پولیس نے گھٹنا کے سمبند میں چھان بین کرنا آرم کر دی ہے گھات ہو کی مہدیوپورگاہ نیواسی رام لکھن پتر سورگی پھرتو کے منڈائی میں اگیات چوروں نے نکب کاٹ کر گھر میں رکھے گھانے اور نگدی اٹھا لے گئے وہیں بگل میں اس تھی چندریش نشاد پتر سورگی بہادر نشاد کے دروازے کا تعلہ توڑ کر اگیات چوروں نے گھانا اور نگدی صاف کر دیا چوری کی گھٹنا ہونے پر پریجنوں نے تتکال اس کی سوچنا ڈائل 112 نمبر پولیس کو دی اور موقع پر پولیس نے پہنچ کر گھٹنا کی چھان بین آرم کر دی ہے پیڑی چندراؤتی نے بتایا کہ صوبہ لگبک چار بجے بھور میں جب گھر کا دروازہ کھولا دیکھا گیا تو چوری کی آشنکہ ہوئی گھر کے اندر جا کر جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ گھر میں رکھا گانا اور لگبک پچاس آزار روپیہ نگد اگیات چور اٹھا لے گئے تھے پیڑیتہ نے بتایا کہ گھر میں بہو دروازہ بند کر کے سوئی ہوئی تھی جس میں اگیات چوروں نے دروازہ کا تعلہ توڑ کر سارا سامان اٹھا لیا پیڑیت چندریش نشاد نے بتایا کہ منڈائی میں ہی میری ماتا کا سارا سامان رکھا ہوا تھا جس میں پیچھے سے نکب کاٹ کر اگیات چور بکسا اور بیگ میں رکھا ماتا جی کا سارا چاندی کا پرانا گانا اور بھابی کے سونے کے آبھوچنڈ چورا لے گئے اگیات چور گھر سے لگبک لاکھوں روپے کے آبھوچنڈ اور نگدی چورائے ہیں جس کی پیڑیت پریوار کو بھنک تک نہیں لگ سکی تھانا پرباری ویجے پرتاب سنگھ نے بتایا کہ پیڑیت پریوار کی طرف سے تحریر پرابت ہوئی ہے چوری کی گھٹنا کی جانچ کر کے آوشک کارروائی کی جائے گی آئیے سنتے ہیں پیڑیت نے کیا کچھ کہا اتراولیا سے راجو کمار کی یہ ریپورٹ چندراؤتی مہادیوپور کیا گھٹنا ہوئی آپ کے یہاں چوری بھائیلی ہے چوری جیمر کپڑا بھیل ہے پیسہ تھوڑی بھیل ہے کتنے کلگ بھگ جیور رہال ہے جیہاں ڈھائی لاک کر رہال ہے پیسہ وہ جان دس بیس ہجار پچاس ہجار رہال ہے پچاس ہجار چوری بھائیلے پولیس اور اس کے دوسنا لہلو ہے ہاں سا نمبر آئی لا لی ہے کھا کہنا ہے کھا کہنا ہے تین پانچ بٹی آئی کے گئی نا ہے وہ لوگ صاحب کچھ نہ کہنا ہے بلکہ جھگڑی گئی نا ہے ہاں یہ آئیے آئیے کبھا رور کر کے جنگ گئی نا ہے لکھاوت رہالی جیمر جان جان تان تان جیور نا لکھت رہانا ہے اپنے مارجی چاندی کھالی لکھت رہانا ہے لڑکی ہمار بولا تو ہوں سے کہاں موہ نچوگل ہوئی گئی تو یہیسا نے لکھت رہانا ہے بس اٹھے ساتھمہ رہانے لونڈا ٹائپ اپیے چھوڑ لیا نام کا لی ہے تو ہر نایا کھونا تو لونڈا ہی مد دکھاوا جنلا تو ہوں یہی دھرتیس پڑھلی لکھتے پولیس والا بہلے جن تک رچھا کرے کھاتے ہیں جن تک بچھا کرے کھاتے ہیں جو لکھاوا تھا تو ہمارے لکھا تو ہمارے گسہ کرے لگنا ہے ہمارے گروہ آپ دکھاوے لگنا ہے ہاں کیوں کہ اوپر ساکھو ہے تو ہیں اب کیا کرے اوپر ساکھ بتائی بھائیا بینہ دکھ لے بینہ جانے لے وہی ایک لڑی کا پکرائیل ہے اب وہ چاہے جان بتاوے کھریڈی ہاں پکرائیل ہے ہاں سے دھو گھر کا ہے بینہ جان تھا ہی ناتی ایک پوتا ویکن سی دھو گھر کا باتاولہ ہے کہ ہاں پکرائیل کونے جگہ جو گندر تھاکور کے اوپری مہادے اوپر میں کی مہادے اوپر میں سیوانوہ کھریے ڈیہم ہے لیکن ہمارے لوگوں کا ہر کرم دھرم کھریے ڈیہم ہولا ہمارے پاس پر ہی اوپری دوری کڑی ہاں صحیح بتاوہ راتی میں کتنا بچی لگ بچیوری بھائیل ہے کچھ نہ بتایا پائیل ہے نہ پتا ہے ہم سارے چار بجے پتا چلا لیں جب ہم سارے چار بجے اٹھ کے لئے گھوم میں جات رہا لیں دیکھنی دروازہ ہمارے کھل اچھا یہاں ترون نہ رہا ہے لکھا نہیں کھالی بہو رہا ہے نہیں کمرہ بند کئی کے اندر ہاں چلا کی بیا چندریس میں ساتھ مہادے اوپر سر رات میں ہمارے یہاں جیسے پیچھے منڈ میں ہمارے یہ آواز ہے اور یہاں پیچھے سیم کار کر کے جو کچھ سامان تھا ہمارے یہاں منڈائی میں رکھا ہوا تھا یہ بکسے کا تعلہ توڑے ہیں مطلب اس میں سے تو کوئی سامان نہیں نکلا لیکن جو سامان بیگ میں تھا اس میں سے چوری ہوا تھا اس میں سامان ہمارا جو ہے ماتاج جی کا تھا قرآن سمیت کا چاندی کا سامان تھا ان کا جو تھا یہ گلے میں پہنے والی جو رات تھے مطلب گلے میں پہنے والی حسولی تھی اور یہ لچھا تھا اور یہ پاو میں ہاتھ میں پہنے والا کڑا اور یہ کان میں ایک ٹف تھا وہ جو سونے کا تھا اچھا لگ بک کتنے کی کچھ چوری ہوئی ہوگا دراصل اس میں ماتاج کے ساتھ ہماری بھاوی جو چھوٹی والی تھی جو ان کا دیہان تھو گیا ان کا بھی کچھ اس میں جیور تھی تو ان کی لگ بک ان کا سمائج لیجے ملا کہ دو لاکھ کے اوپر نیچے رہا ہوگا اگری بن دو لاکھ کچھ اگر اتنا ہوگا اگر اتنی چوری ہوئی ابھی آپ کے گاؤں میں ایک بھگل میں بھی چوری ہوئی ہاں ہاں سنیں مطلب بھگل میں ہمارے ہاں ایک ٹہیا میں بھی چوری ہوئی ہے اس طرح کی کھٹنا ہے دن پر دن بڑھتی جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اب دو سر اس میں کہانا کیا ہے پولیس پرسوسن اگر چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے صدت سے کام کریں گے پکڑا بھی جائے گا اور یہاں کے لوگوں کو نجات بھی اس سے مل جائے گی اچھا کسی کو پر سک آپ لوگوں کو نہیں اس طرح ہاں تو ہمارے ہاں کے ہوئی آنواز جانے والا نہیں تھا جو بتا رہے ہیں کہ ایک لڑکا یہ نہیں آس پاس سے پکڑا گیا ہے اب یہ لڑکا تو پکڑا گیا ہے کھیڑ یہاں کا جو پروہ پر چوری ہوئی تھی وہاں کے لوگ بتا رہے تھے مطلب پکڑا گیا ہے لیکن یہ بہت جانکاری نہیں ہے کہ مطلب وہ چور ہے بھی یا نہیں ہے تو پروش ترسوسنوالی بتا رہا کی بتا سکتے ہیں یہ پکڑا گیا ہے یہ پکڑا گیا ہے وہ کہاں سے پکڑا گیا ہے لڑکا لڑکے کو جو ہاں یہیں گھنے کے کھے سے لوگ پکڑے ہیں تو یہ تو بتا رہا تھا کہ ہم نے وہ آئے ہیں جو ہے گھنے کیلئے تو اب اس سے گھنے مطلب دوسرے کام سے تیسرے کام کو اس سے کوئی آدمی چلا آئے گا تو یہ تھوڑا سا معاملہ سمجھ در لگ رہا ہے تو ہم تو لگتا ہے کہ مطلب اس کی گھنگ ہوگی اور یا جو بھی ہو مطلب تب سے اس درہاں میں پتا ہی چل جائے گا تو ابھی آپ لوگ تحریر تھانے پر دیئے ہیں نہیں 112 نمبر پہ ہم نے فون کیا تھا اس کے بعد جو ہے تھانے سے لوگ آئے تھے مطلب لکھا پڑی میں سب کچھ نوٹ کی ہیں پھر گئے ہیں تھانے پر بلاؤا ہے مطلب آ کر کے آپ لکھے توک سے تحریر دے دیجئے تو ابھی تھوڑی درباد ہم جائیں گے مطلب جو ہے کاروائی چاہیں جی جی موسیقی